اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم کے مہینے میں تازیہ بناتی تازیہ کا کیا حکم ہے محرم کے تازیہ کا کیا حکم ہے یاد رکھیں قرآن کی آیت بالکل سراحت کے ساتھ موجود ہے اتعبدون ما تنعیتون سورہ الصافات آیت نمبر نائنٹی فائیب آپ کھول کر دیکھئے اس کے تفسیر بھی آپ چیک کر لیجئے گا جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرقین سے کہا کہ تم لوگ جسے خود تراشتے ہو تم خود جسے بناتے ہو اور اس کی ہی عبادت کر رہے ہو ملتا ہے یہ بے اوقفی کی علامت ہے کہ جسے تم خود بناوگے اور اسے ہی تم معبود سمجھ کے اس کی ہی عبادت کرنے لگو گے یہ ایک عجیب بات ہے اور قرآن نے کہا کہ یہ ایک بے اوقفی والی بات ہے کہ تم جسے خود تراش رہی ہو خود بنا رہے ہو اور اسے ہی معبود سمجھ کے بیٹھے ہو اس کی ہی عبادت کر رہے ہو یہاں پر ایسے ہی ہو رہا ہے تازیہ میں تازیہ جب بناتے ہیں تازیہ میں کرتے کیا ہیں نئے نمبر ایک تو اسے خود بناتے ہیں اپنے ہاتھ سے تیار کیا جاتا ہے تازیہ خود اپنے ہاتھ سے تیار کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس سے مرادیں مانگتے ہیں مراد مانگتے ہیں منتیں مانگتے ہیں منت اس سے مانگتے ہیں کہ ایسا کر دو ایسا کر دو جو بیمار ہے اس سے آکھے دعا کرتے ہیں کہ میری بیماری دور کر دو وہ آکھے اولاد مانگتا ہے یہ بالکل وہی بات جو مشرقین والی باتیں ہیں کافروں والی باتیں ہیں جو شرق میں مبتلا تھے ان کی وہی باتیں ہیں کہ جس کو خود بناتے ہیں قرآن نے تذکرہ کر دیا ان کا کہ جس کو خود بناتے ہیں اور اس کی عبادت کر رہے ہیں تاجب ہے اور یہاں پر ایسے ہی ہو رہا ہے جس کو وہ خود بناتے ہیں اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں بناتے ہیں اور اسی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں طبیعت صحیح کر دو ارے وہ بننے میں تمہارے محتاج ہے وہ خود بن نہیں پایا وہ تم کو بنانا پڑا تم اس کے بنانے والے ہو بننے میں اس کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود بن پائے وہ تمہارا کیسے جو ہے تمہاری پریشانی اور تمہاری دکھ درد کو کیسے دور کرے گا کیونکہ وہ خود اپنے وجود میں تمہارا محتاج ہے سمجھنے والی بات ہے تو یہ ارز کر رہا تھا کہ ایک تو خود بناتے ہیں پھر اس سے اولاد مانگتے ہیں صیحت کے لیے دعا کرتے ہیں اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جب اس کے نیچے سے بچے کو گزار دیا جائے بچہ اس کے نیچے سے چلا جائے تو اب اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے بیمار نہیں ہوگا یہ سب کہاں کا عقیدہ ہے اسلامی عقیدہ ہے یہ سب اسلام سے تعلق ہے ان باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ سراسر جہالت ہے اور ایمان کا خطرہ ہے اس میں اس کا خطرہ ہے کہ آپ کا ایمان اس کی وجہ سے ختم ہو جائے اور ایک بے کوفی بات یہ کی جاتی ہے کہ اس کی زیارت کو تازیہ کی زیارت کو امام حسین کی زیارت سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی اس کی زیارت کر لیتا ہے تو ایسا ہے جیسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہے کیا بے کوفی ہے یہ اسلام کو مطلب کھیل سمجھ کے رکھ دیا گیا ان باتوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے بہت ساری غلطیاں اس میں ایک تو اس کا کوئی ثبوت نہیں جب ثبوت نہیں ہے تو پھر شریعت سمجھنا بیدت ہے جب دین سمجھو گے تو پھر بیدت ہے بیدت میں بھی داخل کیا جائے گا کیونکہ شریعت سے اس کا ثبوت نہیں اور اسے شریعت سمجھ کے بیٹھیں شریعت کا حکم سمجھ کے بیٹھیں کیا کبھی اللہ کا رسول نے کہا کہ تازیہ بناو کسی صحابی نے کیا تھا کسی صحابی رسول نے ایسا کیا ہے تازیہ بنایا ہے نہیں تو پھر آپ کیوں بنا رہے ہیں اس کی کیا اجازت ہے ہاں اگر آپ بنا رہے ہیں تو بنا رہے ہیں لیکن شریعت سمجھ رہے ہیں جب آپ شریعت سمجھ رہے ہیں تو پھر نقیر تو ہوگی اس پہ اگر آپ شریعت جو نہیں ہے شریعت پر اس کو شریعت سمجھیں گے تو آپ کا تو رد کیا جائے گا نا کیوں نہیں رد کیا جائے گا اور یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں آپ اگر تازیہ کے بارے میں دیکھنا چاہیں تو کتاب النوازل میں دیکھئے گا جل نمبر ایک صفحہ نمبر پانچ سو اور شہید کربلا اور مائی محرم صفحہ نمبر سات پر امداد الفتاوہ میں جل نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو اٹھاسی پر فتاوہ محمودیہ میں بھی مسئلہ لکھا ہے جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو چھہتر پر اور فتاوہ قاسمیہ میں جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو چھتیز آپ کھول کر دیکھئے گا اس کے علامہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اور ان کی اس میں تازیہ میں حضرت امام حسین کی قبر کا فوٹو بنایا جاتا ہے تصویر یاد رکھیں یہ بھی مشہوری کا مطلب کافروں والی باتیں ہیں جب کوئی مر جاتا ہے کافروں کے یہاں اس کی تصویر بنا کے اس کے قبر کی تصویر بنا کے گھر پہ لٹکا دیتے ہیں جو ہے برکت کے لئے اور آگے چل کے اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں وہ ایک جو ہے ان کا یہ بن جاتا ہے خدا بن جاتا ہے ایسا ہی ہو رہا ہے اسلام میں یہ سب داخل کر کے کھیل کر رہے ہیں بہرحال یاد رکھیں تازیہ بنانا یہ شرعن ناجائز اور حرام ہے بلکل اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں بلکل اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچائیں اس سے آپ کے ایمان کا خطرہ ہے ایمان آپ کا جا سکتا ہے اسی لئے میں آگاہ کر رہا ہوں کہ اللہ سے بھی دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا کرے اور ان بڑے بڑے گناہوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے یہ ایسا گناہ ہے کہ جس سے ہمارا ایمان بھی خطرے میں آ سکتا ہے اللہ تعالی اس سے ہماری حفاظت فرمائے یاد رکھیں تازیہ بنانا اور محرم کا تازیہ ہے یہ سب گناہ ہے گناہ ناجائز ہے شریعت میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین اس لاحے امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے یہ گئے نمبر پر میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی